اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے غصے کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر آپ کے کسی قریبی کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل دھکتا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں اپنی قریبی کو بھی دکھائیں غصہ کیوں آتا ہے؟ لوگ جی میری بات نہیں مان رہے لوگ مجھے ریسپیکٹ نہیں دے رہے ٹریفک جیم ہے ٹریفک بلوک ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے اور لوگ کیسے سوچتے ہیں آپ کے بارے میں یہ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈیمانڈز فلفل نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ایسا تو غصہ آتا ہے اب یہ بیسکلی غصہ حالات کی وجہ سے لوگوں کے روئیے کی وجہ سے نہیں آتا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے مانڈ میں کیا باتیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں ایک بندہ آپ کو کراس کر رہا ہے اور ٹریفک کر رہا ہے جلدی جلدی میں گیا ہے آپ کو اور آپ کو غصہ آئے گا کہ کیوں آپ کو اور ٹریفک کر رہا ہے بیسکلی ایک سوچ آئے گی کہ یہ جی اس نے مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے غصہ آئے گا اگر آپ اس کے بجائے یہ سوچ لیں کہ وہ سکتا ہے اس کو کوئی امرجنسی سیٹویشن ہو اس کا کوئی قریبی کوئی ہاسپیٹل میں ہو تو اگر اس طرح سوچیں گے تو آپ کو غصہ آٹومیٹکلی کم آئے گا اگر آپ ایک جنرل پبلک میں ہیں آپ جنرل پبلک میں جا رہے ہیں کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ کو سمجھیں گالی دی دی فرض کریں وہ گالی دی دی آپ کو بہت ستا غصہ آئے گا کہ گالی کیوں دی ہے آپ لڑنے جھگڑنے پر اتر آئیں گے یہ گالی دی دی اس میں یہ بیسیکلی آپ کی سوچ ہے وہی سیٹویشن اگر آپ کو ایک نفسیاتی ہسپتال میں جا رہے ہیں آپ وہاں پہ سارے نفسیاتی ہیں لوگ سائیکیٹرک ہیں بہت زیادہ ان کا مسئلہ چل رہا ہے آپ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی غصہ دیتا ہے غصہ کرتا ہے آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو کیا ریسپانس رہے گا سیٹویشن وہی ہے حالات وہی ہیں بات وہی ہے لیکن آپ کو وہاں پہ غصہ نہیں آرہا کیونکہ آپ مسوط سوچ رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نفسیاتی پرابلم میں نفسیاتی پرابلم کا شکار ہے اس کی وجہ سے آپ کو ان جو پر غصہ نہیں آتا جنرل پبلک میں کیا کبھی آپ نے روٹس کیا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلپ ٹھیک ہے وہ فرسٹریشن میں نہیں ہے وہ نارمل ہے کبھی نہیں لیکن آپ کو وہاں پہ غصہ آئے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ آپ کا ریاکشن ہے آپ کیسے سوچتے ہیں تب آپ کو غصہ آتا ہے لوگ آپ سے ڈیفرنس آف اپنینن تو رکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اس کو ریسپیکٹ کا معاملہ بنا دیتے ہیں عزت کا معاملہ بنا دیتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے یہ بیسیکلی وجوہات ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں فلفل نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے آپ کیا سوچتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں یہ سوچ اگر مصبت کریں گے پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کو شاید اتنا غصہ نہ آئے لوگوں کا اپنیننس لوگوں کے جو باتیں ہیں وہ آپ کے لئے مہتر نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ لوگوں کو رائٹ ہے کہ آپ سے ڈیفرنس آف اپنینن رکھیں آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کی فلفل نہ کریں they have the right ڈیموکریسی ہے obviously ڈیموکریسی میں ڈیفرنس آف اپنینن ہونا چاہیے اور لوگوں کو رائٹ ہونا چاہیے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کی خواہش پوری نہ ہو کہ دنیا میں ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی دنیا میں جو انسان جس طرح چاہتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا so just adjust your expectations کہ یہ آپ کو اتنی زیادہ expectations لوگوں سے رکھتے ہیں یہ آپ نے آپ سے رکھتے ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ آتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رائٹ دے دے اور لوگوں سے یہ نہ ہوتی آپ انہیں دماغ میں یہ نہ بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے لوگوں کو should must just یہ ایسے words ہیں جن کی استعمال سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ لوگ آپ کو follow کریں کہ لوگ آپ کی بات مانیں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کی چیزیں پوری ہوں یہ آپ جب آپ کو ان کے ساتھ must لگا دیں گے تو جو جو فلفل نہیں ہوں گی پوری نہیں ہوں گی آپ کے خواہشات آپ کو غصہ آئے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے just آپ نے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ I wish that کہ ایسا ہو لوگ آپ کے ساتھ اچھا چلیں لوگ آپ کی respect کریں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کی بات follow ہو آپ کی خواہش پوری ہو لیکن اگر نہیں ہوتی it's okay اس کے علاوہ جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ میرا غصہ ضروری ہے اس غصے سے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے اور غصے سے مجھے نقصان کیا ہوگا اور جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے تو automatically آپ کو غصہ نہیں آئے گا اتنا جتنا اس کے سوچنے کے بغیر آتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ غصہ آئے تو immediate آپ response نہ دیں immediate reaction 20 second سے 50 second تک نہ دیں آپ وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں اپنی position change کر لیں آپ relax کریں اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو relax کریں گے تو automatically آپ کا response اتنا غصے والا نہیں ہوگا جب آپ واپس آ کے response کریں گے immediate reaction جب بھی ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اس کی جیسے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ صبر کریں آپ لوگوں کو برداشت کریں اور اپنے آپ کو easy رکھیں relax رکھیں اور لوگوں کو space دیں space دینا بہت اچھی بات ہے لوگوں کو جب آپ space دیں گے تو اس میں آپ کا سکون رہے گا اگر لوگوں کو آپ معاف کرتے ہیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے آپ کی بہتری ہے غیر ضروری بحث سے گریز کریں غیر ضروری بحث سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنا اور ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ اپنے growth کے پر focus کریں اپنی personality کے پر focus کریں اپنی غصے اپنی personality میں غصہ ہے یا آپ کے decision میں poor making decisions آپ کرتے ہیں آپ consistent رہی تھے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ آپ غصے میں اپنے آپ کو engage کر رہے ہیں اپنی mental health physical health خراب کر رہے ہیں اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں آپ اپنی اوپر focus کرنا شروع کر رہے ہیں تو automatically آپ کو لوگوں کی پروانی ہوگی situations کی پروانی ہوگی situations کو different way میں پرکھنا سیکھیں different way میں دیکھنا سیکھیں اسے automatically آپ کا غصہ ٹھنڈا رہے گا آپ کو غصہ ہوتا نہیں آئے گا کیونکہ جب انسان کو غصہ کرتا ہے تو انسان کا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا کسی کو اگر زیادہ مسئلہ ہے غصہ کا انگر کے اوپر وہ قابون نہیں کر پا رہا تو انگر منیجمنٹ ٹیکنیکس سیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم انگر منیجمنٹ کے سیشنز کرتے ہیں تھراپی کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی